اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دنیا یہ کارخانہِ قدرت چلتا ہے کچھ لوگ آئے ہیں اور کچھ لوگ جا رہے ہیں جب ایک گھر میں ایک چھوٹے بچے کی ولادت ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے وہ باہر آتا ہے وہ اپنے مرسوم سے آواز سے رونا شروع کرتا ہے ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے آنکھیں کھولتا ہے اور کبھی آنکھیں بند کرتا ہے چھوٹی چھوٹی وہ روشن روشن آنکھیں اس کی پلکیں جھپتی ہیں یہ ایک زندگی کا آغاز ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک حسین نمونہ ہر گھر میں نظر آتا ہے اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پیدا کی ہے جب ایک ننہ معصوم سے بچہ ایک گھر میں زندگی کی پہلی سانس لیتا ہے اور سب لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں مٹھائیاں باٹ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوتے ہیں اسی لمحہ کسی اور گھر میں یہ بھی منظر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس معصوم بچے کا بچے کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی دور کا رشتے دار اس کی زندگی کا اس دنیا میں وہ آخری لمحہ ہوتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اس کے جسم سے جان نکل نہیں ہوتی ہے پاؤں اس کے تھڑا تھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ہاتھ تھڑا تھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں سانس زور زور سے چلنا شروع ہو جاتی ہے اس کا دل کسی کا بھی نہیں چاہتا کہ اس دنیا سے رخصت ہو کسی کا بھی دل نہیں چاہتا لیکن وہ اپنی جان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جسم سے نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ موت ہے یہ دونوں نظار ایک ساتھ ہر شخص اس دنیا میں دیکھتا ہے اے نوجوان جب تم آئے تھے اس دنیا میں تمہارے دائیں تمہارے بھائی ہوں گے تمہارے والدین ہوں گے تمہارے مامو ہوں گے تمہارے چچا ہوں گے تمہارے نانا ہوں گے تمہارے بائیں طرف تمہاری ماں اور بہنیں ہوں گی تمہارے خالائیں ہوں گی تمہاری چچیاں ہوں گی اور رشتے دار ہوں گے تم بڑے ہوتے چلے گئے اور جتنی ساری صورتیں جو بچپن میں تم دیکھتے آتے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ گم ہونا شروع ہو گئی چچا چلا گیا مامو چلا گیا خالہ چلی گئی نانا چلا گیا نانی چلی گئی دادا چلا گیا دادی چلی گئی لیکن ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی مستی میں غرق رہے ہیں ہمیں یہ موت سمجھ میں نہیں آئے ہم سمجھتے ہیں یہ موت نہیں ہے کیونکہ ہمیں صرف اپنی جان سے پیار ہے زندگی اگر سمجھتے ہیں ہم وہ بھی اپنی موت اگر سمجھتے ہیں وہ بھی اپنا ہمیں اس وقت موت سے ڈر لگتا ہے جب موت کا پنجہ ہمارے گلے میں ہوتا ہے اور ہم بے بس ہو جاتے ہیں وہ موت کا فرشتہ ہمیں دبوچ لیتا ہے اور پھر ہمیں سب اپنی کارنا میں اپنے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر ہمیں یہ چیختیں اور چلاتے ہیں کہ محلت چاہیے ہمیں ٹائم چاہیے اب ہم اپنی نیزندگی شروع کریں گے ہم صدقہ بھی کریں گے ہم خیرات بھی کریں گے ہم نماز بھی پڑھیں گے ہم اللہ کا ذکر بھی کریں گے ہم عبادت بھی کریں گے ہم پرہازگار بھی بنیں گے ہم تقویٰ بھی اختیار کریں گے اچھے انسان بنیں گے ظلم بھی نہیں کریں گے زیادتی بھی نہیں کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نادان انسان وہ بے وقوف بے سمس اس وقت تجھے موت نزایا جب تمہارے آس پاس اتنے لوگ مر رہے تھے اور ان کے جنازوں میں تو شامل ہو رہا تھا ان کی تہذیتیں کر رہا تھا دعائیں کر رہا تھا بڑے مزے سے آلتی پالتی مار کے بیٹھ کر گپیں آؤ کر رہا تھا اس وقت تجھے یاد نہیں آیا کہ ایک دن تجھے بھی مرنا ہے ہم سب انسان بڑے خود غرض ہیں اس لیے تو ہم موت سے ڈرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ سے بڑھ کر اپنے محبوب حقیقی سے پیار کرتے ہیں جو اپنے محبوب حقیقی سے پیار کرتے ہیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں جو اللہ کی محبت میں جیتے ہیں جو اللہ کی محبت میں مرتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے وہ ان کا یہ نعرہ ہوتا ہے آج تو آیا ہے میری جان لینے اے ملک الموت یہ جان لینے آیا ہے یہ جان تو میں کب کا اپنے محبوب کی حوالے کر چکا یہ جان میں تو کب پہلے اپنے محبوب کی حوالے کر چکا اس پر تو میرا کوئی تصرف ہی نہیں ہے میں کاروبار کر چکا ہوں میں خدا کے ساتھ کاروبار کر چکا ہوں اللہ پراہ فرماتا ہے اے مؤمنوں کروگے میرے ساتھ تجارت تیار ہو کروگے اللہ فرماتا ہے کروگے میرے ساتھ تجارت دنیا داروں سے تجارت کرنے والے لینڈین کرنے والے پیسے کے پیچھے باغنے والے ہم انسان خواشات کو پورے کرنے کا ذریعہ ہم دنیا کو سمجھتے ہیں دنیا کی کسرت پر ہم اتراتے ہیں اللہ طرح فرماتا ہے اے انسان بڑے خریدار تم نے دیکھے ہوں گے کسی سے ایک سو روپے کا کسی سے ایک ہزار کا کسی سے ایک لاکھ روپے کا تونے کاروبار کیا ہوگا آجا میں بھی تیرے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں کیا عجیم شان ہے میرے راکی کسی چیز کی ضرورت ہے کیا ہے ہمارے پاس جھنکے تو سہی کیا ہے ہمارے پاس اور کیا ہے ہماری حیثیت دو موت سے بوت بنایا نام رکھایا پوت پیشاب کے دو کتروں سے تیری اور میری جان بنی ہے وہ پیشاب کے کترے گناہگار کو بھی پتا ہے نیکوکارٹ کو بھی پتا ہے کپڑے پر لگ جائیں تو کپڑا نہ پاک جسم پر لگ جائیں جسم نہ پاک دو سارے بھائیوں کو بولتے ہیں بھائی آؤ نماز پڑھو بولتے ہیں ہمارے لباس پاک نہیں ہے وہ پیشاب کے کترے جسم پر لگیں جسم نہ پاک کپڑے پر لگیں کپڑا نہ پاک اس پیشاب کے کتروں کو ملنے ملانے کے بعد ماں کے رین میں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت تخلیق کر دی اور کیا اس کی عظمت ہے اس جسا ہے کوئی اس جسا حسین ہے ہمارے بابوں پر اپنا عالمی چلتے ہیں اس جسا کوئی پیارا ہے اس کی عظمت اس کی عظمتیں دیکھیں اس کی کبریائی دیکھیں اس کا جلال دیکھیں یہ پوری دنیا دیکھ رہے ہیں یہ کارخانہ چلتا ہے یہ خدا کی ایک عظمت کے ایک ادنا سا ایک کرشمہ ہے ایسی ہزاروں لاکھوں دنیا خدا چلاتا ہے تو اس دنیا کو نہیں سمجھ سکا ایک چھوٹی سی دنیا جو ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے اس پانی کے بلبلے میں اللہ نے کیا رنگ جمع رکھے ہیں